بتائیں آپ کو کامپسٹس یونیورسٹی اور آپ کمیونکیشن کے تعاون سے اسلامباد میں سیمینار منقض ہوا جس میں نابینہ بچوں کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے بارے میں تدویز پر غور کیا گیا تفصیل بتا رہی ہیں نمرا سوہیل نابینہ آنکھوں میں علم کی روشنی سے خواب بھرے جا سکتے ہیں پاکستان میں اس وقت بیس لاکھ افراد مکمل طور پر بنائی سے محروم ہیں جبکہ جزوی طور پر نابینہ افراد کی تعداد تقریباً ساٹھ لاکھ ہے سیمینار میں معاشر کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بسارت سے محروم بچوں کے مسائل کے بارے میں تفصیلی اظہار خیال کیا مکررین نے زور دیا کہ نابینہ افراد کے بارے میں عوام میں آگر ہی پیدا کرنا ضروری ہے سیمینار کے منتظم امار مسود نے کہا کہ صوبہ خیبر پختونخواہ میں نابینہ بچوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے سارے پاکستان میں نابینہ افراد کی تعلیمی صورتحال بہت بری ہے لیکن خیبر پختونخواہ میں یہ صورتحال بترین ہے بچوں کے پاس کتابیں نہیں ہیں خیبر پختونخواہ میں کوئی بریل پریس نہیں ہے اور سکول پرائمری تک ہیں کوئی سکول ہائی تک نہیں ہے ڈائریکٹر آف سینٹر فر پالسی سٹاڈیز فوزیہ نسرین کہتی ہے کہ نابینہ بچوں کے لیے خصوصی اصادزہ کے پروگرامز کا آغاز کیا جائے تاکہ یہ بچے تعلیم کے بعد روزگار حاصل کرنے میں بھی کامیاب رہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا انسٹیٹیوشن ہے ایک پائنئر انسٹیٹیوشن بنے ان کے لیے فیسیلیٹیز پروائیڈ کرنے کے لیے آپرچونیٹیز پروائیڈ کرنے کے لیے سیمینار میں تجویز پیش کی گئی کہ خصوصی بچوں کے لیے ہر ڈسٹرکٹ میں کم از کم ایک سکول ہونا چاہیے جہاں کھیل کود کی سہولتیں بھی موجود ہوں اہم بات یہ ہے کہ بینائی سے محروم افراد کے بارے میں درست آداد و شمار حاصل کیے جائیں تاکہ ان کی بحالی کے لیے مختصر اور طویل مدت کے منصوبے بنائے جا سکیں نمرہ سہیل پاکستان ٹیلیویجن نیوز اسلام آباد یوم تقریم کے حوالے سے ویکن ہاؤس کول واہ کینٹ میں تقریب میں مقررین نے کہا کہ عدب اور عداب کی اختار اور روایت کسی بھی تہذیب کا اہم حصہ ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہر شخص کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے اس موقع پر بچوں نے انسانیت کے خدمت کرنے والی شخصیات عبدالسطاری دی مدر ٹریسا ارنیل سلمنڈیلا کو خراج اقیدت پیش کیا بچوں نے ملی نقمے اور ڈرامے پیش کیے اور تصویری مقابلے میں حصہ لیا تقریب کے مہمانے خصوصی ساؤٹ ایشن کراتی چیمپنشپ کے فاتح اسرار الحق تھے حویری لکھا ہیٹ سلمانکی کے مقام پر پنجاب رینجرز اور محکمہ وائل لائف نے مشترکہ کاروائی میں تین افراد کے قبضے سے دو قیمتی نایاب باز برامت کر لیے موزمان کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا برامت ہونے والے باز آزاد کر دے گئے رینجرز حکام کے مطابق پاکستان میں ان نایاب پرندوں کی قیمت پندرہ سے بیس لاکھ روپے جبکہ عالمی منڈی میں ان کی قیمت کروڑوں میں ہے ناظرین سبائیدار حکومت لاہار کے تاریخی انارکلی بازار کے پہلوں میں فٹ پاتوں پر کتابیں فروخت کرنے کا سسلا کئی دھائیوں سے جاری ہے کتاب کی اس بازار کا حوال بتا رہے ہیں تاہر کلاس راپنیز رپورٹ میں آئے دیکھتے ہیں کتاب میں اس لفظوں کا مجموعہ نہیں اس کے اندر حکمت دانائی اور علم کے خزانے بھرے ہوتے ہیں ترقی کے جدید دور میں کتاب پڑھنے والوں کی تعداد میں کمی ہوئی ہے لیکن کتاب کی اہمیت کسی طرح بھی کم نہیں ہوئی لاہور کے تاریخی بازار انارکلی کے دامن میں کتابوں کی ایک ایسی ہی دنیا آباد ہے اس میں پرانی لیکن انتہائی اہمیت کی نایاب کتاب میں اس بستی میں دستیاب ہیں یہاں پر جو کتابی ملتی ہیں وہ بہت سستی ملتی ہیں اور جو بڑی بڑی دکانیں ہیں بکس والی ان میں جو کتابی نہیں ملتی ہوں یہاں پر مل جاتی آرام سے یہ وجہ ہے کہ پڑھنے کے شوقین افعال یہاں سے اچھی کتابوں کی تلاش میں نظر آتی ہیں کتابوں کی اس دنیا میں تاریخ، فلسفہ، میڈیکل، معاشیات، لٹریچر، سیاحت، انجویرنگ اور دینی کتز سمیت کئی غیر ملکی نیاب کتابیں بھی موجود ہیں یہ جو فٹ پاس پر بکھنے والی کتابیں ہیں یہ ایک نعمت ہے اور میں خود بھی کسی زمانے میں خریدتا تھا وہاں سے کتابیں اور ایسی ایسی نیاب کتابیں ان فٹ پاتوں سے مل جاتی ہیں جس کے لیے ہمیں ان بڑے لوگوں کی نلائک اولاد کا شکریہ دا کرنا شاہیے جن کو ان کتابوں کی حمیت کا اندازہ نہیں تھا بچوں اور خواتین کی دلچسپی کے حوالے سے بھی نیاب کتابیں موجود ہیں میں آپ پہ بکس پڑھتی ہوں اور انجائے کرتی ہوں نے پڑھ کے فٹ پات پر قائم کیا گیا کتابوں کا یہ بازار کاروباری حوالے سے انتائی اہمیت کا حامل ہے اور کئی ایسے افراد جن کے روزگار کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہیں یہاں کتابیں فروخت کر کے اپنے ضروریات زندگی پوری کر رہے ہیں پینار کلی کے چاروں طرف جہاں خرید و فروخت کے بڑے بڑے تدہتی مراکز ہیں وہیں تحریر کی حرمت پہچاننے اور لفظوں سے پیار کرنے والے علم کے شہدائی فٹ پاتوں پر پڑے ان خزانوں سے علم و عدب کے گوھر چنتے ہیں تائر کلاسرہ پی ٹی وی نیوز لہور